بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو وائس آف ٹروتھ چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں ناظرین بعض دفعہ اس چینل کے کرم فرما ایسی عمدہ چیزیں بھیجوا دیتے ہیں کہ جی کرتا ہے کہ ان کو دیگر ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کر لیا جائے تو آج کے پروگرام میں ایسی ہی چند جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس کی عبارت انگریزی میں ہے لیکن میں اس کا ترجمہ آپ کے لئے پیش کرتا ہوں فرانس کے صدر میکرون نے ایک دو روز قبل ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلہ کے تحب پیرس کی بلدیا یعنی موسپلٹی نے ٹرکش سکول کھولنے کا جو اجازت نامہ دیا تھا صدر فرانس میکرون صاحب نے اس اجازت نامے کو منسوخ کر دیا اس فیصلہ کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر ترکی کے صدر نے بھی ایک فیصلہ کیا اور ترکی ملک میں موجود تمام فرانسیسی سکول بند کر دیے اور اسی طرح ستر ایسے فرانسیسی سکول جو کہ ترکی کے زیرے حکمران علاقوں میں کام کر رہے تھے ان کو بھی بند کرنے کا حکم جاری کر دیا اس اطلاع کے ملتے ہی فرانس کے صدر نے پیرس بلدیا کی طرف سے اجازت دیے جانے والے ترک سکول کی اجازت دوبارہ بحال کر دی یعنی اپنا منسوخی کا جو فیصلہ تھا اجازت نامے کی منسوخی کا اسے ختم کر دیا اور اس اجازت کو بحال کر دیا اور ساتھ ہی پیرس کی بلدیا کو حکم دیا کہ ترکی شکول کے قیام کے لیے انہیں ہر قسم کی مدد مہیا کی جائے تو یہ ہوتے ہیں حکمران جو کہ اپنے ملک کے لیے اپنی قومیت کے لیے عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں اور ہمیشہ اگر ان پر یا ان کے ملک پر یا ان کی عزت پر حملہ کیا جائے تو فوری ریاکشن دکھا کے وہ بتا دیتے ہیں کہ ہماری بھی کوئی عزت ہے اور وہ اپنی عزت کو بحال کروا کے رہتے ہیں ناظرین یہ جو آپ ایک خاصے لکھا خط دیکھ رہے ہیں یہ جہنگیر ترین کے بھائی عالمگیر ترین صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اور کچھ دیر قبل ہی یہ خط جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے اس خط کے مطابق عالمگیر ترین جنہوں نے کہا جا رہا ہے کہ خودکشی کر لی وہ کہتے ہیں یا لکھتے ہیں کہ میں عالمگیر ترین اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ خط لکھ رہا ہوں کہ میرے پاکستانیوں یہ ملک کے اندر انسان نہیں رہتے یعنی پاکستان میں انسان نہیں رہتے درندے بستے ہیں اب چیف جسٹس صاحب کو دیکھ لیں وہ انصاف کی کرسی پر بیٹے ہیں کیا وہ اس ملک میں انصاف کر پا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب ایک بات یاد رکھیں مرنا آپ نے بھی ہے اللہ کو جواب آپ نے بھی دینا ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کون قصور وار ہے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو یہ کرسی کم از کم چھوڑ دیں آخرت میں جواب نہیں دینا ہے آپ نے کیا باقی میری موت کا ذمہ دار کسی کو نہ ٹھہرایا جائے ایک بندہ جو مر رہا ہو وہ کبھی بھی جھوٹی بات نہیں کرے گا پاکستان کو صرف اور صرف عمران خان ہی بچا سکتا ہے پاکستانیوں ابھی بھی وقت ہے صحیح ٹریک پر آ جاؤ ایک کرم فرما نے یہ تصویر بھیجوائی اور ساتھ کیپشن لگایا کہ جن کے پاؤں میں جنت ہونی تھی وہ تو سڑکوں پر خوار ہوتی پھر رہی ہیں اور حجی صاحبان یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ امثال حج مہنگا ہو گیا ہے ایک کرم فرما نے یہ تحریر بھیجوائی ہے کہ پاکستانیوں مبارک ہو سعودی عرب اور متحدہ امارات نے اپنی سیکیورٹی کے معاملات پاکستان کی بجائے اب انڈیا کے حوالے کر دیئے ہیں ایک کرم فرما نے ڈسٹرک بار اسوسییشن گوجرہ والا کی طرف سے یہ جو تقدیس قرآن کا دن منایا جا رہا ہے اس موقع پر بانی سلسلہ علیہ احمدیہ کا یہ شیر جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمہ ہے کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے یہ بجوایا ہے اب دیکھ لیں کہ مو سے قاضب قاضب کی گردان لگائی ہوتی ہے لیکن قرآن مجید کی تقدیس کے اظہار کے لیے بانی سلسلہ علیہ احمدیہ کے اشعار کا ہی سہرہ لینا پڑتا ہے اور آخر میں ایک مسافر جہاز کی شارٹ ویڈیو جو آج کل پاکستان کی صورتحال کی حقیقی اکاسی کر رہی ہے یہ ملاحظہ کریں لینا پڑتا ہے